موسیقی 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 بخش سکتا ہے وہ ظلم ہے جو بندوں نے اپنے نفسوں پر کیا ہے خود اپنے اپنے آپ پر کیا ہے اپنے نفس پر اپنے آپ پر جو ظلم کیا ہے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان تھا یا کوئی بھی ظلم جو خود اس کی ذات سے مخصوص تھا اگر وہ توبہ کرے تو پروردگار عالم اس کے اس گناہ کو بخش دے گا اس کے اس ظلم کو بخش دے گا تیسرا وہ ظلم اللذی لا یترکو اللہ تیسرا وہ ظلم کی جسے پروردگار عالم کبھی بھی نہیں بخشے گا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا وہ ظلم ہے جو دوسرے بندوں کے اوپر دوسرے عباد کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے خدا کی قسم بڑی عجیب انداز سے احادیث اور روایات نے ہمیں متوجہ کیا کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم مت کرنا دوسرے انسانوں پر دوسرے بندوں کے اوپر ظلم مت کرنا اس لیے کہ قرآن کی آیت لا يحب اللہ الجہر بسو کھل لم کھل اس طرح سے غلط کام انجام دینے والوں کو پروردگار کبھی پسند نہیں کرتا انہ اللذین کفروا وظلموا لم يکون اللہ لی اغفر لہم جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا پروردگار عالم انہیں کبھی بھی بخشنے والا نہیں ہے ظلم کے خلاف اس قدر قرآن کی آیتیں ہمارے نبی کے فرامین موجود ہیں لیکن آج ہمیں بہت افسوس ہے ہم انتہائی مضمت کرتے ہیں ان افراد کی جنہوں نے افغانستان میں مدرسے سرکار سید الشہدہ کے اندر گھس کے طالبات کو زخمی کیا سکسٹی تھری جو روایت بتاتی ہے کہ تریسٹھ بچیاں جس کے اندر اکثر طالبات تھی مدرسے کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس مدرسے کے اندر شہید کر دئیے گئے آخر کون سے مذہب کے ماننے والے ہوتم جو یہ ظلم کرنے کے لئے آمادہ ہو آپ کس دھرن کو مانتے ہیں جو یہ اجازت دیتا ہے کہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے میں مسلمان کی بات نہیں کرتا کم سے کم انسان تو ہیں انسانوں کا خون بھی ہم بہا نہیں سکتے کوئی دھرن تو وہ اسلام میں انسان کے بیان کیے گئے ہیں کبھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ اکبر آج کابل کی یہ داستان سن کے دل روتا ہے اور ہر وہ انسان ہر وہ انسان جس کی انسانیہ زندہ ہے جس کے سینے میں ایک زندہ دل ہے وہ اسے سنے گا تو دہل جائے گا تیرے سٹھ بچیاں شہید ہو گئیں ایک سو پچاس سفرہ زخمی ہو گئے یہ کہاں کا ظلم ہے انتہائی بربریت اور انتہائی درجے کا ظلم ہے کہ جس سے پورا عالم اگر سنے تو اس کے دل میں ایک آگ جیسی لگ جائے بڑی افسوس ناخبر ہے میں تازیت پیش کروں گا کابل کے مسلمانوں کو اور خاص طور سے ان افراد کو جن کی بچیاں شہید کر دی گئیں ایک عجیب ویڈیو کی ایک کلپ دیکھی کہ جس کے اندر ہو رہی ہو کوئی بات نہیں لیکن میری کتابوں کو بچا لو میرے بابا کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ مجھے اور کتابیں دلوائیں گے اس سے زیادہ افسوس کے جملے اور کیا ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے افغانستان کے حالات تمام دنیا کے سامنے واضح ہیں وہاں کے اقتصادیات سب کے سامنے واضح ہیں کس طرح وہاں کے بچے وہاں کے ضرورت مند غریبوں کے بچے مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں آخر اگر کسی کی کسی سے دشمنی تھی تو ان معصوم بچوں کا بھلا کیا تھا ان بچوں کی اوپر کیسے ظلم ہو ظلم ہو گیا لیکن کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا اسے بھول جائیے اب یہ شور ہنگامہ کرنے یا آواز بلند کرنے سے کیا فائدہ تمہیں بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی ظلم کسی کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو ہمیشہ ظالم کے خلاف رہو ہمیشہ مظلوموں کے مددگار رہو ہمیں ہمارے مولا علی نے یہی تعلیم دی ہمیں ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے اگر آج ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرو گے آج ظلم کے مددگار اور حامی بن کے کھڑے نہیں ہو گے آج اظہار حمایت نہیں کرو گے ان مظلوموں کے ساتھ تو کل یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کل یہ بلائیں آپ کے اوپر بھی نازل ہو سکتی ہیں نہ جانے اللہ کا عذاب کس شکل میں کس صورت میں آپ کے اوپر نازل ہو جائے ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہیں گے ہم ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہیں گے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور اپنے امام کو اس بات کا اظہار کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کہ مولا ہم ظالم نہیں ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار محمد وعالی محمد کے صدقے مظلوموں کی مدد فرما ظالم اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیستو نعبود فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ